اسلام علیکم ازلاتی اصابی جوشاندہ انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو ویڈیو بنا دیتے ہیں اکسیر کی ویڈیو ہم نے پہلے بنائی ہے وہ اس کا لنک آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں آپ کو ازلاتی اصابی جوشاندہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے ازلاتی اصابی مزاج کا ٹھیک انسکہ ہے یہ اس کے فوائدہ یہ ہے کہ یہ اصابی تحریک کی یعنی ٹھنڈے مزاج کی جتنی بھی علامات ہے جسم میں جو بھی علامت ہے جیسے نزلہ سکام تو عام ایک کومن پروگلم ہے نزلہ سکام اس کے علاوہ بار بار پشاپ کانا اور بھوک کی کمی سردی لگنا ان موسم میں سردی لگتی ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے تو انتہائی مفید ہے یہ نسکہ جوشاندہ ہے ٹھیک ہے فوائدہ آپ نے سمات فرمالی اب اس کے جو اجزاء ہے وہ بھی سنیں گل بنفشہ آپ نے لینا ہے چار ماشے انابہ آپ نے چار دانے لینے ہے خوب کلا یہ بھی آپ نے چار ماشے لینا ہے منقہ آپ نے لینا ہے نو دانا ٹھیک ہے چینی حضر بھی ضرورت آپ جو ہے ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں سب دعاو کو پانی میں بھو دیں پھر آگ پر رکھیں ٹھیک ہے جب آدھا پانی رہ جائے تو اتار کر چھان لیں میٹھا ڈال کر پلائیں تو یہ ایک خوراک ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹائم کی خوراک ہے جو میں ابھی آپ کو بتائی ہے تو یہ استعمال کریں انشاءاللہ جو شاندہ ہے ناک اگر بند ہو گئی ہو بار بار نوز آ رہی ہو آنکھوں سے پانی آتا ہو یا اور بھی تھنڈے مزاج کی جو علامات ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے اس لنسکاس اسلام علیکم اور ابھی آپ چینل کو سبسکرائب کر لے اگر آپ ویڈیو پر پہلی مرتبہ آئے ہے موسیقا